جلے ہوئے مقام کا یہ بھی ایک اسی میں شامل ہے ہاتھ ساتھ ہی طور پر ہمارے پاس قانون وہ سب کو آنا چاہیے جب کوئی کسی کیا جسم میں اندر جلن والی کو چیز گرتی جائے جلاتی جائے تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اساب نہیں جلے اس کے غدت جلے ہیں اس کے غدت جلے ہیں اساب نہیں جلے غدت جلنے کی وجہ سے کیونکہ غدت قانون ہمارا یہ ہے کہ جلن جو ہے وہ تحریک کے مقام بڑھا ہے جلن تحریک کے مقام بڑھا ہے جی گویا کہ تحریک غدی ہوئی ٹھیک ہے اور تسکین اساب میں گوئی اب جو چھالہ بنا ہے وہ اساب کی تسکین کے سبب ہے اساب کی تسکین ہے تو سب ہی علاج کرنا پڑھے گا جی سمجھ آگئے جی میری وہاں وہ پانی کا چھالہ جو ہے وہ غدت کو تحریک توڑنے کے لیے اللہ کریم نے وہاں وہ پانی بھیج دی گئے آپ اس کی معاملت کریں جی معاملت کیا کریں گے قانون کے تحت آپ کے پاس مکھن ہے آپ کے پاس ملائی ہے جی ٹھیک ہے اور نہیں تو دودھ تو ہے نا جلے ہوئے جسم کے اوپر دودھ لال لیں ہاں قانون ہے کسی چیز سے یعنی اگر کٹ جو ہے وہ چھوڑی سے آگیا ہے تب ہی کٹ ہے اور شیشے سے آگیا ہے تب ہی کٹ ہے جو بھی ہے وہ کوئی چیز میں لگ گئی ہے علاج وہی ہوگا تو جلے ہوئے کے لیے فوری جو علاج ہے جی وہ آپ کے گھر میں کوئی چیز بھی ہے آپ وہ لال دیں اور جب اس کی جلن ختم ہو جائے جی پھر آپ اس کا اضلاتی سا بھی علاج کریں گے جی پھر وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور سبکرائب کرنے کے بعد گنڈی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں مہمہ علیہ نایل بلال